یہ 80% سعودی اپنے گھر کے باہر یہ فریج لگا دیتے ہیں یہ پانی جو ہے میرے دوستو اجنبی جو ہوتے ہیں نا وہی لوگ یوز کرتے ہیں ایریے میں کام ہم کرنے کے لیے آتے ہیں دکان اوکان نہیں ہے تو کہاں سے پانی پینے کا لیں گے السلام علیکم تو چلے میرے دوستو آج میں سعودی عرب کا وہ گاؤں دکھانے والا ہوں جو سیٹی سے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر آؤٹ سائٹ میں ایک دم یہ پورا پہاڑی علاقوں میں یہ گاؤں بسا ہوگا ہے اس گاؤں کا نام ہے میرے دوستو آل ریحہ اب ریحہ عربی میں بولتے ہیں میرے دوستو خوشبو کو بھی بولتے ہیں اور جو گند ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں اب جو سمجھ لیجئے تو چلے پورا گاؤں میں دکھاتا ہوں گاں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگ جائے تو کلی لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا تو چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سعودی عرب کا آؤٹ سائٹ کا گاؤں کیسا ہوتا ہے تو میرے دوستو یہ ہم ان کے گاؤں میں چل رہے ہیں یہ دیکھ رہنا یہ پورا ایک دم شہر سے ایک دم آؤٹ سائٹ کا یہ پورا ایریا ہے یہ دیکھیں یہ سیمنٹ کی دکان ہے یہاں پہ سیمنٹ بیچی جاتی ہے یہاں پہ کوئی دکان وغیرہ نہیں ہوتی ہے ابھی تو ایک کا دکھا کوئی چھوٹے موٹے جو جنرل سٹور ٹائپ میں ان کے گاؤں میں دکان مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے اور نائس ایریے میں کوئی دکان وغیرہ نہیں ہوتی ہے میرے دوستو کیونکہ یہ پورا آؤٹ سائٹ کا ایریا ہوتا ہے اور جب گاؤں کھیڑے میں دکان ہوتی ہے وہ اتنا کوئی خاص چلتی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو مارکیٹ ایک ہی بار کر لیتے ہیں پورے گھر کا سامان جو ہوتا ہے ایک ہی بار جو ہے کہ مارکیٹ میں جا کے پورا مارکیٹنگ کر لیتے ہیں پھر ان کو ہلکی فلکی چیزیں خریدنی ہوتی ہے تو چھوٹی دکانوں پر مل جایا کرتی ہیں دیکھ رہے پورا سامدھے دیکھیں پہاڑی کا ٹیلا بنا ہوا ہے پورا پہاڑی علاقے میں یہ پورا گاؤں ہوتا ہے دیکھ رہا ہے یہ لیفٹ سائٹ میں پورا چھاڑ خانجاز ہے رائٹ سائٹ میں یہ ایک کا دکھا گھر بغیرہ ان کا دکھ رہا ہے ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا تھا میرے دوستوں سعودی عرب میں کچھ کچھ سعودیوں بڑا اچھا کام کرتے ہیں وہ باہر جو ہے فریجر لگا دیتے ہیں پانی والا کی جو بھی گریردو کی آرہا تھنڈا پانی پینا چاہے تو یہاں پہ جو ہے کہ یہاں کے پی سکتا ہے پوری یہ لوگ جو ہے فریج بغیرہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ناں لگی ہوئی یہ فریج اب میں یہاں سے تھوڑا تھا پانی بھی لے کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آ رہا ہے کی نہیں یہ اسی پرسنٹ سعودی اپنے گھر کے باہر یہ فریج لگا دیتے ہیں تاکی کوئی گریب بیچارہ یہ زیادہ تر یہ پانی جو ہے میرے دوستو اجنبی جو ہوتے ہیں وہ ہی لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس ایریے میں کام ہم کرنے کے لیے آتے ہیں دکان اکان نہیں ہے تو کہاں سے پانی پینے کا لیں گے جس کے لیے یہ لوگ جو ہے کہ فریج لگا دیتے ہیں اور کنکسن نل کا کر دیتے ہیں یہ پورا فیلٹرائز پانی ہوتا ہے فیلٹر کے ساتھ یہ سب مسین ہوتی ہے اپنا وہ لوگ ڈبا اپا میں پانی بھر کے یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں اور پیتے ہیں میرے دوستو وہ جو سامنے گاؤں ہیں اسی گاؤں کے سائٹ میں میں آپ لوگوں کو لے کر کے چلتا ہوں دیکھ رہا ہے پورا ایک دم میدانی میدان ہے ایک بھی گھر دوار یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ راستہ جو دیکھ رہا ہے میرے دوستو اب یہ راستہ آگے سے رائٹ سائٹ چلا گیا ہے کیونکہ یہ سیدھے میں کچھ بھی نہیں ہے سیدھے آگے پہاڑی ہے اس کے بعد ادھر اس سائٹ میں سب پہاڑی پہاڑا ہے ادھر کچھ ہے نہیں بس یہ جو ہے کی یہ لاشٹ یہاں کی دکان یا گھر بول لی گئی ہے اس کے بعد پھر یہ رائٹ سائٹ میں پوری آبادی تھوڑا بہت آتی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ پوری جو ہے کی آبادی کی ایریا ہے یہ جو بیچارے جو تھوڑا سا گریب تپکے کے ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ یہ لوگ آؤٹسائیڈ میں رہتے ہیں کیونکہ آؤٹسائیڈ میں زمینیں جو ہے سستی مل جائے کرتی ہیں تو اندری اپنا وہ لوگ بنا ہونا کے رہتے ہیں اور کوئی کوئی جو سعودی ہے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ بھی یہاں پہ اپنی زمینیں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح رہا ٹائپ میں جو ہے کہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں بنا کر کے وہ رہتے ہیں بھی چلیے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ دیکھ رہے ہیں پوری کھنجاس ہو گیا ہے کیسا ہے یہ پورا جو ہے یہ راستہ جو ہے پورا پتھر پتھر کا ایک دم ہے دیکھیں رہے ہیں نا کوئی کوئی گاؤں میں آپ کو ایک دم پورا ایک نمبر کا بی آئی پی روڈ ملے گا اور کوئی کوئی گاؤں میں جو ہے کہ اس طریقے کے راستے ملیں گے ابھی ہم یہ گھر پہ آئے چلتے ہیں یہاں بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کام چل رہا ہے یہ بلڈنگ کا پھر ابھی یہاں سے ہم ایک سعودی سے مل کر کے پھر آگے چلتے ہیں میرے دوستوں تو میرے دوستوں اب یہاں سے ہم چلتے ہیں یہ نئی بلڈنگ بن رہی تھی تو یہاں پہ مجھے الیکٹری کا کام کرنا ہے یہاں پہ دوستوں میں سعودی عرب میں ہاؤس الیکٹری کا کام کرتا ہوں جس کسی بھائی کو الیکٹری کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہاں پہ کیسے کام ہوگیرہ ہوتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں جا کر کے اب میرے دوستوں یہ پورا دیکھئے یہاں سے تو گاؤں ہی ختم ہو گیا ہے یہاں سے تو یہ پورا گاؤں ختم ہیں یہاں سے آبی کچھ بھی نہیں ہے چلیے آگے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پورا میرے دوستوں ایک ایک گلی میں اس کام میں جو ہے پورا گھوم کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو میرے دوستوں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لال والی بٹن ڈبا کر کے اب یہاں سے ہم رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں یہ کچھ اس طریقے سے ان کا گاؤں دیکھئے ہوتا ہے یہ جتنا بھی گھر ہوتا ہے نا میرے دوستوں یہ باؤنڈری کے اندر جو بناتے ہیں پہلے یہ باؤنڈری مار دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ پھر گھر بناتے ہیں دیکھیں سب باؤنڈریوں کے اندر ہے اور گاڑی یہاں جو ہے روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ باؤنڈری مار دیتے ہیں کوئی ہوا تو گیٹ پڑا لگا دیا تو اس کے گھر میں گاڑی ڈائریک جاتی ہے یا کوئی چھوٹا دروازہ لگا دیا تو گاڑی اندر جاتی نہیں تو باہر ہی کھڑی کرتے ہیں یہ پورا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ادھر بھی لے چل کر کے دیکھیں کس طریقے سے پورا جو ایک اگدم گاہوں ہیں ان کا راستہ وغیرہ دیکھ لیجئے کیسا راستہ ہوتا ہے اب جو سیٹی سے لگا ہوا گاہوں ہوتا ہے نا میرے دوستوں اس کا راستہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جو آؤٹ سائٹ میں ہوتا ہے یعنی سیٹی سے قریب 35-40 کلومیٹر دور اب جب گاہوں میں یہاں جائیں گے ان کے گاہوں کا کچھ راستہ کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے کوئی خانس ملتب جو ہے کی سیمنٹیڈ راستہ یا ملتب جو ہے کی کوئی سا راستہ نہیں ہوتا ہے بس ایسے ہی ہلکا خون کا جو ہے کی ہوتا ہے دنگ نے پھورا جھاڑ وغیرہ سب کشیاں پہ جو ہے کی لگا ہوا ہے اوراستے میں جھاڑ وغیرہ سب کچھ ہے آپ بھی سوچیں گے کہ ایسا کاؤں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کاؤں کے سائٹ میں ہی یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ رائٹ سائٹ میں جو دیکھ رہنا جو چالی سے یہ کھیرا ہوا یہ دیکھئے یہ جو میرے دوستوں اس کے اندر کھیتی وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ یہ آؤٹ سائٹ کا ایڈیا ہے تو یہاں پہ کھیتیاں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ بکریاں وغیرہ یہ سب جو ہے کہ یہ لوگ پالے رہتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو گاڑی آ رہے ہیں میرے دوستوں یہ برسیم ہے یہ بکری اونٹ وغیرہ وہ یہ سب کھلانے پھلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں یہاں پہ برسنگ جو ہے کہ کٹ کے اس کو گڑی گڑی بنا دیتے ہیں پورا سوخ جاتی ہے لیکن جو ہے کہ اور کافی مہنگی بکتی ہیں یہاں پہ برسنگ کا جو ہے نا بیجنس بہت ہی ملدب جبردیس بیجنس ہے یہ دیکھئے جیسے ہمارے ہاں جو ہے کہ بجلی کا خمبہ وغیرہ تار ہوتا ہے نا پورا اپن اپن دیکھئے پورا ان کا بھی ہے ایک دم سیمپل سے میں ایسے ہی ہوتا ہے کاؤں میں کسی کسی کا گھر کافی اچھا بنا ہوگا ہے کسی کسی کا تھوڑا سا ملدب لو میں ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے کی پچھ روڑ آگیا ہے یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے کی تھوڑا اچھا راستہ ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پورا پورا گاؤں پورا اقدم ہے یہ لوگ اور دوسری بات یہ کہ ان کے گاؤں میں جو اقدم کافی سنناٹا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ بچے باہر نکل کے کھیلے کودیں یا آدمی لوگ جو ہے کی ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ کے دوارے ان کے دوارے جا کے بیٹھ جائیں یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے میرے دوستوں سمجھ گیا نا وہاں پہ ایسا کچھ سسٹمی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں پوری گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں یہ لوگ گھر کے اندر ہوتے ہیں ایسی چالو ہے اپنا جو ہے کہ باہر سے ان لوگوں باہر کی دنیا سے ان لوگوں کو نہیں مطلب ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ سب چیزوں میں ان کی دلچسپیاں جو ہے بہت کم ہوتی ہیں اور ابھی ہم یہاں سے لیپ سائٹ لیتے ہیں یہاں سے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھئے کیسے کیسے جگہ پہ گھر بنا ہوا ہوتا ہے پہاڑی پہ وچائی پہ میں گاؤں کی مینی مارکٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ سعودی عرب میں جو گاؤں کی مینی مارکٹ جو چھوٹی بازار ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو اس کی لنک میں ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا آپ جو ایک ہی وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے دوستوں دیکھ رہے نا گاؤں کیسا ہے کچھ اس طریقے سے دیکھئے ان کا پورا گاؤں جو ایک ہی ہوتا ہے پورا اچھے گھر بھی ملیں گے آپ کو ان کے گاؤں میں خراب بھی گھر ملیں گے میڈیم کلاس بھی ملیں گے اور جو ہے کہ بی آئی پی گھر بھی کسی کسی گھر تو بنگلہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کی یقین نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے کہ اس گاؤں میں بانگلہ کیوں بنایا ہوا ہے سیٹی میں بنایا ہے تو تھوڑا تا مطلب جو اچھا بھی لگتا ہے لیکن کوئی بس ایسے ہی سب کی اپنی اپنی مردی ہوتی ہے لیکن ابھی یہاں پہ کیا ہو گیا ہے میرے دوستوں آپ چاہے کوئی بھی نیا گھر بنے ابھی یہاں پہ نیا سیسٹم جو ہے کی ہے کہ کسی کوئی بھی نیا گھر بنائے تو پہلے اپنے گھر سے تین میٹر آگے کا حصہ چھوڑ کے بنائے گاڑی وغیرہ کھڑی کرنے کے لیے اس کے بعد ہی گھر بنا سکتا ہے تب ہی جو ہے کی اس کا کاغش پتر جو ہے پاس ہوگا منصفالٹی سے ورنہ پاس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سیسٹم بہت اچھا ہے یہ سیسٹم اپنے یہاں پہ بھی لاگو ہو گیا ہے لیکن اپنے یہاں پہ بھی بہت زبردست طریقے سے لاگو ہونا چاہیے کم سے کم دو سے تین میٹر ہر کے آگے جگہ چھوڑ کے بنا ہو لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے جو ایک ادم روڈ پہ نکال دیتے ہیں روڈ پہ سی ویڈی وغیرہ بنا دیتے ہیں اور پورا روڈ اگدم بلک کر دیتے ہیں کیونکہ ہاں ایسا نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں میرے دوکھ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ بھی کوئی بنگلہ بنا رہا ہے کافی اچھا خوبصورت بنگلہ بنا رہا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سعودی ہیں تو ان کے پاس جو ہے کہ پیسہ بہت ہوتا ہے نہیں میرے بھائی جیسے ہمارے یہاں امیر گریب ہوتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے تو بہت پیسہ ہے جس کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سیم وہی چیز یہاں پر بھی ہے میرے دوستو ایسا نہیں ہے کہ ہر سعودی کے پاس پیسہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں سیم وہی کنڈیسن ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے تو میرے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز یار لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا چلیے انشاءاللہ جو ہے کہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال لکھنا دعاوں میں یاد رکھنا جو ہے کہ مینی مارکٹ دیکھنے کے لئے آپ لوگ جو ہے ڈسکریپسن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی مینی مارکٹ کیسی ہوتی ہے تو چلیے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی